موسیقی ہمارے آج کے مہمان اسلامی جمعیت طلبہ سے ان کا تعلق تھا مشرف دور میں وزیر رہے اور پاکستان سینٹ کے دو مرتبہ رکر منتخب ہوئے آج کل بھاورپور صبح بنانے کی تحریک کے بارے میں بہت سرگرم عمل ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جناب سینٹر محمد علی دوانی صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج ہمارے پروگرام کے جج ہیں جسٹس ریٹائیڈ مرزر اقبال سندو سابق جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس کیا مجھے یاست ہے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ون یونٹ سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی ون یونٹ تو سر بنا تھا نائنٹین فیفٹی فائیو میں غالباً وہ اس وقت غلام محمد اور ان کی جو ٹیم تھی اس کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی اور اس سے بڑی غلطی جو انہوں نے کی جو پاکستان ٹوٹنے کا سبب بنی وہ انیس سو چوون کے کونسٹیٹیوشن کو پاس نہ ہونے دینا یہایہ خان نے ون یونٹ توڑا تھا ان کی غلطی یہ تھی کہ جب انہوں نے ون یونٹ توڑا تو نائنٹین فیفٹی فائیو کے سٹیٹس کے بجائے انہوں نے پاکستان پاکستان کے پروونسز کو امنٹ کر دیا نو سال آپ مشرف کی حکومت میں رہے اور اس وقت آپ نے اتنی سنجیدگی کیوں نہیں تھی کہ بہاورپور کی جو ریاست ہے اس کو ریوائف کیا جائے اس وقت کیوں نہیں سوچتی آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا اور کیا آپ نے اس علاقے کے لیے کراچی کی طرح کا اس پیشل پیکج لیا کہ وہاں کے رہنے والوں کی غربت کام ہو سکے دیکھیں پیکج کا میرا جو تعلق بہاورپور سے بنا وہ ایک تو پیدائش کا تعلق تھا لیکن اس کے بعد میں وہاں سے باہر چلا گیا اور پشاور پڑھتا رہا ملک سے باہر پڑھتا رہا مختلف جگہوں پہ پڑھتا رہا اسی لئے لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں you are an imported person and بہاورپور جی لوگ اسی لئے کہتے ہیں لوگ سمجھتے تھے you are an imported person i am not imported i am by birth from there لیکن 2008 کو میں وہاں گیا ایک issue پہ inquiry کرنے کے لیے تو senate کی طرف سے تو مجھے پتا چلا کہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہ تو لٹ چکا ہوا ہے تو اس کے بعد میں نے اس پہ stand لیا اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ stand لے رہا ہے اپنی seat بنانے کے لیے وہ seat میں نے آج تک نہیں بنائی میں نے جو کچھ ملی نہیں لوگوں نے آپ کو vote نہیں کیا میں کبھی نہیں کھڑا ہوا آپ کو پتا ہے آپ کو vote ملے گا نہیں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میں کبھی کھڑا نہیں ہوا اور جب میں گیا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ میں seat بنانے نہیں آیا میرا سر سوال یہ ہے کہ آپ مشرف کے ساتھ رہے آپ چاہتے تو بہاورپور کے ان لوگوں کے لیے جن کی خاطر آپ آج جنگ لڑ رہے ہیں ان کو ایک خصوصی پیکج دلوا کر ان کی محرومیوں سے ان کو ازادی دلوا سکتے تھے دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ بہاورپور کے علاقے میں اس دور میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی تھی چلے اس کو آپ بہاورپور جا کے دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جو بہاورپور صوبے کا مخالف ہے اس کو ڈسپن میں پھینک دینا چاہیے دیکھیں جی میں نے یہ کہا ہے یہ لفظ یہ یایہ خان نے بھی ایک زمانے میں استعمال کیے تھے کچھ اور آمروں نے بھی کونسٹیوشن کے بارے میں استعمال کیے تھے یہ لفظ ڈسٹ بھی نہ اپنے کیوں چونا جی میں جناب اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہاورپور صوبے کا بحال نہ ہونے دینا یہ یایہ خان کے الفو کا کارنامہ تھا یہ یایہ خان کا وہ الفو ہے جس کو آج تک آئین میں سے نہیں نکالا گیا وگر اس الفو کے تیارت تو آج تک اب چلے آئے ہو اسی لفو کے تیارت تو آپ سینیٹر بنے ہو اسی لفو کے تیارت اسیمیلیاں چل رہی ہیں تو یہ آپ ایک تضاد نہیں سوچ کے اندر منہ ایک جگہ آپ اس کو کہہ رہے ہو جب آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بہاورپور صوبے کے جو مخالف ہیں وہ ڈسٹ بین ہیں آپ کہتے ہو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیکاوز لفو کا فوالہ دے رہے ہو تو آج تک کی جو سورتحار پاکستان کی سیاسی ہے اس لفو کی یہ ہوں گے کہ وہ بھی یا یا خان کی طرح تاریخ کے کورے دان میں نظر آئیں گے میرے الفاظ یہ ہوں گے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کب ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے پیدا ہوتے ہی یہ جدو جہد کیوں نہیں شروع کی تو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہاں جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی آغاز کے ساتھ یہ جدو جہد کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ لفو کو برا سمجھتے ہیں میں لفو کو وہ لفو جس کے نتیجے میں ایک خطے سے اس کی پہچان چھینی گئی میں اس لفو کو پاکستان کے مفاد میں نہیں سمجھتا بڑا اچھا جواب ہے بڑی چھو اردو آپ نے استعمال کی اس لفو کے تحت جو کچھ بھی بعد ازم ہوتا رہا جس کے آپ کو فوائد بھی ملے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس لفو کے تحت پنجاب صوبہ بھی قائم ہے اس لفو کے تحت سندھ صوبہ بھی قائم ہے اس لفو کے تحت میرا یہ کہنا ہے کہ اس لفو کے تحت آپ سینیٹر بھی دو دفعہ بنے سب کچھ ہو رہا پاکستان چل رہا ہے اس وقت جتنی چیزیں بھی چل رہی ہیں لیکن تضاد نہیں ہے آپ کے اس سوچ میں میں سرز کرتا ہوں آپ نے جب اٹھارویں ترمیم لائے اٹھارویں ترمیم کے اندر میں واحد ممبر پارلیمنٹ ہوں جس نے اٹھارویں ترمیم کی حمایت نہیں کی تھی وجہ یہ تھی کہ اس میں سے اٹھارویں ترمیم جس سے آپ نے اختلاف کیا آپ نے اختلافی نوٹ لکھا جی میں نے اس میں امینٹمنٹ بھیجی میں نے اس میں تین امینٹمنٹ بھیجی میں آپ نے اختلافی نوٹ لکھا یا نی لکھا؟ اختلافی نوٹ project شکل میں ہوتا ہے تو موجود ہے اٹھارویں ترمیم کے اوریجنل ڈاکومنٹ میں یہ پڑھ کے سنائیے یہ میں اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں جو ڈاکومنٹ اٹھارویں ترمیم کا جاری ہوا ہے جس میں احسن اقبال کا بھی ایک نوٹ ہے اور جماعت اسلامی کا بھی ایک آگا نوٹ ہے کیا اس قسم کا آپ کا کوئی نوٹ ہے اس ریپورٹ میں میں اس کمیٹی کا میمبر نہیں تھا میں نے پورے سینٹ کی طرف سے اپنی امیڈ میں یہ ذاتی پرائیوٹ تھا جی میرا کا پرائیوٹ تھا میں تو اس کا نہیں تھا میں ٹھیک ٹھیک جنوبے پنجاب کے لوگوں کو آپ سیاست دانوں نے کمشیوز نہیں کیا ہوا ایک گروپ کہتا ہے صوبے کو وحال کیا جائے ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ سرائیکی زبان کی بنیاد پر دیا جائے تو یہ کنفیجن آپ خود نہیں پھلا رہے وہاں پر دیکھیں میرا یہ خیال ہے ہمیشہ سے اور میں نے جب سے نئے صوبوں کی بات پاکستان میں میں نے شروع کی ہے میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر دو صوبے بنائے جائیں ایک بہاولپور صوبے کو بحال کیا جائے اور ایک سرائیکی صوبے کو بحال کرتے ہیں تو اس میں تو بہت علاقہ جات بہت کم آئیں گے نا تو پھر باقی آپ کیا کریں گے بھکر کا کیا کریں گے میاں والی کا کیا کریں گے چنیور کا کیا کریں گے جھانک کا کیا کریں گے اس ساری بیلٹ کا پھر کیا کریں گے ہم میرا دیکھ رہا آپ جو آپ مانگ رہے ہیں بہاولپور کے صوبے کو ریوائیو کیا جائے اس میں کتنے آہ دسٹکٹ آتے ہیں دیکھیں بہاولپور صوبہ جو ہے وہ اس وقت بہاول چودہ پرسنٹ ایریا ہے پنجاب ہے نہیں پلیز نہیں ہم اپنے آپ کو وہیں تک محدود رکھیں بہاولپور کے صوبے کو شامل کر لیا گیا آپ اس کی ریوائیویل مانگتے ہیں یہی ہے نا بات جس بہاولپور صوبے کی آپ ریوائیویل مانگتے ہیں اس کی حدود کے اندر کتنے ڈیویزن کتنی تحصیلیں ہیں مجھے یہ جاننا چاہتا ہوں اس کے اندر صرف ایک ڈویین اور تین ذلے ہیں اور یہ واحد ڈویین ہے جو انیس سو سنتالیس سے آج تک ایک ڈویین چلا آ رہا ہے ملتان ایک ڈویین تھا اس کے تین ڈویین بن چکے نہیں نہیں ہم وہی پہ رہے ہیں جو ہماری آج کی ڈویین ملتان سے حوالے سے نہیں تو آپ ایک تو صوبہ بنا گئے آپ جو کتنے ڈویزنوں پہ مشتمل ہیں ایک ڈویین پہ تو دوسرا صوبہ جو ہوگا وہ کتنے ڈویزن پہ مشتمل ہوگا وہ تین ڈویین کون کون سے ڈویزن ملتان ڈی جی خان صاحبال اور اس صوبے کا نام کیا ہوگا اس کا نام سرائیکی صوبہ بھی ہو سکتا ہے جنوبی سرائیکی تو جھنگ میں بھی ہیں ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں سرائیکی تو اپنا بھکر میں بھی ہیں یہ تو دیکھنے ہوت میں بھی ہیں میرا میرا یہ اس کے بارے میں سرائیکی صوبے کی حمایت کرتے ہیں میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ دو بنا دیا جائیں تو یہ جو لاہور ہے جو سائیوال ہے جو گجرات ہے جو گجناوال ہے جو راولپنڈی ہے جو چکوال ہے جو اٹرک ہے یہ علاقے پھر آپ کس صوبے کو دیں گے دیکھیں جناب میں یہ پہلے تو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انیس سو چون کا آئین ہے ٹھیک ہے اس میں بہاولپور صوبہ ہے ہے میں بہاولپور کو صوبہ بھی مانتا ہوں اس کے ٹکٹ کو بھی مانتا ہوں اس کے سلطان کو بھی مانتا ہوں اس کی تعلیم ادالوں کو بھی مانتا ہوں اس کے وزریازم کو بھی مانتا ہوں میں اس حقیقت کو سے بخوبی اگاہ ہوں لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں اس کو اثر نو بحال کرنے کی یہ آپ کا مطالبہ ہے تو ہم وہی بات کریں گے نا تو وہ ہی تک رہیں باہر نہ اسے جائیں پھر میرا سوال دوسرا یہ بنا کہ اگر آپ بھی بات میں مان لوں تو سرائی کی علاقہ پھر کس جگہ پہ ہوگا اور آپ کی بات کا جواب میں نے سنا تو اس کے بعد میرا اگرہ سوال تھا یہ بہت سارے نام میں لیے کہ یہ پھر کہا ہوں گے دیکھیں میرا جہاں تک تعلق ہے میں نے انڈیا کے اندر نئے صوبوں کو بننے کے عمل کو بہت غور سے دیکھا ہے کیا غور سے دیکھا آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں ایک لمبار سا لگا سنجیدہ گفتگو ہوئی بہت سارے آپشن کو زیرے بیس لائے گیا مختلف کمیشن بنے مختلف کمیشن نے ریپورٹ دی آپ تو نہ کسی کمیشن کی بات کرتے ہیں نہ کسی ریپورٹ کی بات کرتے ہیں نہ کسی سٹڈی کی بات کرتے ہیں یہ تو مسئلہ ہمارا پاکستان کے اندر نو مئی دو ہزار بارہ کو صوبائی اسمبلی پنجاب نے متفقہ قرارداد پاس کی جس کے تحت بہاول پور صوبے کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کا مطالبہ کیا گیا یہ ایک آئینی ڈیویلپمنٹ تھی دیکھیں یہ قرارداد نمبر ایک سو ساٹھ کی آپ بات کر رہے ہیں میلار ہیز ریفرنگ تو دی ریزولوشن نمبر ون سکس زیرو یہ پیش کیا گیا تھا صوبائی اسمبلی میں رانہ سناللہ خان نے جو اس کے وزیر قانون انہوں نے کہا صوبائی اسمبلی پنجاب کے اس ایوان کی رائے ہے کہ بہاول پور کے عوام جو ایک طویل عرصہ سے بہاول پور صوبہ کی بحالی کے لیے جد و جہت کر رہے ہیں یہ مطالبہ نیا صوبہ بنانے کا نہیں بلکہ صوبہ کو بحال کرنے کا ہے جس کی اب سنیں گا جس کی بنیاد انتظامی جغرافیائی تاریخی اور سیاسی حقائق ہیں ان حقائق کی بنیاد پر ایوان کی رائے ہے کہ صوبہ بہاول پور کو بلا تاخیر بننا چاہیے یہ ریزولوشن ہوا اس ریزولوشن کے بعد اس ریزولوشن نے جانا تھا قومی اسیمبلی میں اور اگر قومی اسیمبلی کی ٹو تھر مجارٹی مل جاتی پھر اس ریزولوشن نے جانا تھا سینٹ میں تو یہ دو جگہ تو نہیں گیا جناب گیا کہا گیا یہ گیا قومی اسیمبلی کو ٹرانسمنٹ ہوا پھر کیا ہوا بلکہ پریزیڈنٹ کو ٹرانسمنٹ ہوا پھر کیا ہوا پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے خط بامورخہ تیس میں دو ہزار بارہ کو ایشو کے اوپر اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو کہا کہ وہ اپنی ریپورٹ پیش کرے یہ ٹرم آف ریفرنس کیا تھے ٹرم آف ریفرنس جو ہے ٹرم آف ریفرنس یہ دونوں قراردادے تھیں جو سبائی اسیمبلی سے متفقہ طور پر پاس ہو کر ہوگی نہیں میں نے پڑھ لی قرارداد میں نے پڑھ لی اس سے آگے چلے نا وہ تھی جب پریزیڈنٹ کے پاس گئی پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ کون کون لوگ تھے کمیٹی میں کمیٹی کے اندر سینیٹر فرطاللہ بابر سینیٹر سید سغرہ امام سینیٹر حاجی محمد عدیل سینیٹر کامل علی آگا ملک محمد رفیق رجوانہ سینیٹر مولانا اچھا جی مولانا عبدالغفور حیدری مسٹر عزیز شیخ عارف عزیز شیخ جمشید احمد دستی سید علی موسیٰ گلانی اور یہی مطالبہ کیا گیا تھا پنجاب کے ریزولیشن میں کہ جو نئے سبوں سے مطلق تمام قلیدی معاملات آنی و دیگر وسائل کی منصفانہ تقسیم جغرافیہی حد بندی نئی ڈیمارکیشن آئینی قانونی انتظامی معاملات پر فوری فیستہ دے اور نئے سبوں کی تشکیل کے لیے عمل کو جلد مکمل کیا جائے اس کے کہنے پر یہ کمیٹی بنی اس کمیٹی نے کیا ریپورٹ پیش کی اس کمیٹی نے جناب پارلیمنٹ کے اندر کوئی ریپورٹ نہیں آئی ہمیں آج تک کس کا قصور ہے یہ قصور پارلیمنٹ کا ہے پارلیمنٹ کا یا ان عراقین کا میرا خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کیوں عراقین نے میٹنگز کی عراقین نے سفارشاد کی میٹنگ سیفینٹلی کی انہوں نے سفارشاد بھی کی ہوں گی کی ہوں گی آپ کے علمے میں نہیں آپ جو رہنماں ہیں ایک صوبے کو بنانے کے اس کے علمے میں نہیں کی توجہی نے کیا کیا رہا ہوں میں اس وقت پارلیمنٹ کا میمبر نہیں تھا آپ ایک بڑے بااثر آدمی ہیں آپ نے پہنچ بہت دور دور تک ہے میری اس کے اوپر جو ابجیکشنز تھے وہ میں نے دیئے کیا آپ ہی سمجھتے ہیں اگر ایک محصر لوکل گورنمنٹ سسٹرم ہو تو جس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں جن مسائل کی نشاندی آپ نے اس قرارداد میں کی ہے وہ حل ہو سکتے ہیں دیکھیں جی لوکل گورنمنٹ کے جو اگزیسٹنس ہے اس کے بارے میں آپ بہت حقیقت کو جانتے ہیں میرے پاس این ایف سی ایوارڈ کی مثال ہے این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ مرکز سے صرف صوبائی ہیڈکوارٹرز تک پہنچتا ہے اس سے نیچے اس کی جانا چاہیے کوئی فارمولا نہیں ہے جانا چاہیے نا کوئی دارہ نہیں ہے جانا چاہیے نا جانا چاہیے اس کا مطلب ہے اسی فارمولے کے تحت جانا چاہیے جس فارمولے کے تحت مرکز صوبے کو دیتا ہے میرا حصہ بنتا ہے ایک سو آٹھ عرب مجھے ملتا ہے بقول چیف منیسٹر گزشتہ کے آٹھ عرب دورانی صاحب آپ یہ مانتے ہیں کہ اگر محصر لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹرڈیوز کر دیا جائے تو جن وسائل کی آپ نشاندی کر رہے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسئلہ جو پچھلے ساٹھ سالوں میں حل نہیں ہوا لوکل گورنمنٹ جو ہیں جب وہ بنتی ہیں لوکل گورنمنٹ بننے کے بعد ہی دیار سبسروینت پچھلی جو لوکل گورنمنٹ بنی ہے اس کے پاس تو اپنا خرچے کے اختیار نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے جو ہیں مرکزی ہیڈکوارٹر جو ہیں دیکھیں پچھلے آٹھ سال سے ساٹھ سیست پنجاب کا بجٹ سکسی سیون پرسنٹ سر میں ان فگرز میں میں نہیں اُلجنا چاہتا میں ایک رستہ بتا رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر محصر لوکل گورنمنٹ جو ہے میں محصر لوکل گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس پیسے خرچ کرنے کا حق ہونا چاہیے وہ آزاد ہونے چاہیے وہ کسی چیف منسٹر کے تابع نہیں ہونے چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ون یونٹ بنا کے ظلی بنا دیے جائیں دیکھیں بات یہ ہے میں نہیں کہہ رہا اگر انڈیا کے اندر سات صوبے جو ہیں وہ چونتیس صوبے بن سکتے ہیں سر وہ اس میں طریقہ کار استعمال کیا گیا اس میں تو آپ نے کہا ایک کمیٹی بنائی جو کمیٹی چھوک ہوگی دیکھیں طریقہ کار حکومتیں اختیار کرتی ہیں دورانی صاحب آپ کو ایک کمیٹی بنائی کمیٹی خموش ہوگی تو سڑکوں میں فیصلہ کریں انیس ستر میں باورپور صوبہ بنانے کی تحریک ایک ایسی تحریک تھی جس میں پین سے لے کے پرنس تک شامل تھا اور میرے ساتھ کہہ دی تھے جیل میں سیٹ عیباد و ریبان سبی جیل کے اندر ان کے ساتھ دادے ہمارے ساتھ ہیں لیکن پھر کیا ہوا تھا پھر اس زگڑے میں کہ ملتان ہیڈکوارٹر ہوگا یہ باورپور ہوگا ختم ہو گیا میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں آپ انڈیا کی بار بار بات کر رہے بڑی اچھی بات ہے کہ آج اس یہاں پیوان میں انڈیا کی بات ہو رہی ہے لوگوں کو پڑھنا چاہیے کہ ہجدستان نے اس عمل تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا آپ سیاستدان اس کے قریب بھی نہیں ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کمیٹی ریپورٹ نہیں پیش کر سکی جب جس ملن میں کمیٹی ایک ریپورٹ نہیں بنا سکے دیکھیں آپ جب کہتے ہیں نا میں آپ کو بتاؤں آپ جب کہتے ہیں ملک میں مارشلہ لگتا ہے آپ جب کہتے ہیں میں نے نہیں کہا حالانکہ آپ مارشلہ میں رہے ہیں منیشٹر میں نے آپ کو بتانہ نہیں کیا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو شکایات ہیں کہ عوام سیاستدانوں کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سیاستدان عوام کے ایشیوز پہ کھڑے نہیں ہوتے اپنے پیٹ کے ایشیو پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سیاستدان غلط ہیں ضرفکار علی بھٹو کا سرائی کی صوبے کے حوالے سے کوئی رول تھا بھٹو صاحب کا سرائی کی صوبے کے حساب سے کوئی رول نہیں تھا ٹھیک ہے کیا آپ بڑا کلیر کویشن آنے لگایا ملان سے کہی گا سوال کا جواب بیسی ہے کیا آپ سرائی کی صوبے کے حامی ہیں کیا آپ کبھی سرائی کی مومنٹ کا حصہ رہے میں سرائی کی مومنٹ کا کبھی حصہ نہیں رہا میں سرائی کی صوبے کا حامی ہوں میری کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ اس کے حق پہ موجود ہے کیا اٹھارویں ترمیم میں چالیس سے زیادہ سبجک صوبوں کو دیئے گئے آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہیں میں اٹھارویں ترمیم کی ایک چیز سے مطمئن نہیں ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہایہ خان کا وہ ال ایف او جو بہاولپور کو پنجاب کا حصہ بناتا تھا اس کو اس میں سے نہیں نکالا یہ میرا مطالبہ تھا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ صوبے بنا دیے جائیں ایک صوبہ سرائکی صوبہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے آپ تو لگا رہے ہیں الزام ان پہ کہ ان کی نظر ہے چھ لاکھ چالیس ہزار اکر زمین پر دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی خان اور ملتان کے وڈیرے جو ہیں ان کی بہاولپور کے چولستان پہ نظر ہے جس کو آج تک پانی نہیں دیا گیا جس کو آج تک آباد نہیں ہونے دیا گیا جس کی سوکیوی نہریں جو ہیں وہ وہ مو چڑا رہی ہیں اس نہر کا جو چوری ہو گئی پانی کون چوری کر رہا ہے پانی جو جو مطالبات کر رہے ہیں کہ نئے صوبے بنائے جائیں وہ لوگ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ لاہور میں جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کی بچوں کو ان کے خاندانوں کو چیف منسٹریاں ملیں صدارتی ملیں ان کے بچوں کو چیف سیکٹی بنایا جائے ہوم سیکٹی بنائے جائے نئے سیکٹیری بنائے جائیں یہ بھی قلدام ہے آپ پر وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کا وہ یہاں وزیر اعلی بھی رہے ہیں وہ یہاں وزیر اعلی بھی ہیں وہ یہاں گورنر بھی رہے ہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں میرا وہ ایشو نہیں ہے آپ کا ایشو ہے میں اقتدار کی جنگ میں نہیں ہوں میں عوام کی جنگ لارہا ہوں صوبوں کا ایشو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مقابلہ نہیں کر سکتے یہاں کے لوگوں سے آپ طاقت میں پیسے میں دولت میں اور آپ کو اقتدار چاہیے آپ بھی چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے دوست منسٹرز ہوں آپ کا کوئی بھائی چیف سیکٹی ہو کوئی بھائی ہوم سیکٹی ہو تو تب ہی ہو سکتے ہیں ان صوبوں میں تو ہو سکتا ہے دیکھیں میرا ایشو یہ نہیں ہے میرا ایشو یہ ہے کہ آپ نے ون یونٹ بنایا اور پاکستان توڑ دیا آپ نے پنجاب بچارے کو ہم کون ہیں آپ سے مراد بتائیں کون ہیں طاقتیں جو بناتی ہیں اس وقت کی اس وقت کے غلام محمد نے بنایا جرت کرو نا کون ٹاکٹ نہیں نہیں اس وقت کے غلام محمد اور ایوب خان نے بنایا دمچارہ آپ کے قبروں میں چلے گے قبروں میں غلط کام کر کے چلے گے اور ہمیں گربت کے اندھیروں میں دکھیں گے تو آپ کون کی قبروں سے باہ نکال کے سزا دینا چاہتے ہیں جس طرح ہم کسی کو سزا نہیں دینا چاہتے ہیں ہم آج تاریخ کے راستے کو صاف کرنا چاہتے ہیں کیسے آگے بڑھ کے آگے بڑھ کے اور ان غلطیوں کو ختم کر کے صوبہ بحال ہو جائے گا غلطیاں ختم ہو جائیں گی ایک صوبہ بحال ہونے سے غلطیاں ختم نہیں ہوں گی کتنے صوبہ چاہتے ہیں آپ میں چاہتا ہوں کہ جس جس اگر ہزارہ کے عوام چاہتے ہیں صوبہ بنے انہیں صوبہ دیں اگر اگر ملتان اور ڈی جی خان کے اور سرائی کی خطے کے عوام چاہتے ہیں انہیں صوبہ ملے انہیں صوبہ دیں اگر بہاولپور والے اپنی پہچان چاہتے ہیں انہیں صوبہ دیں اگر صربت والے اپنا صوبہ چاہتے ہیں انہیں صوبہ دیں صوبے بنانے سے خرچیں کم ہوتے ہیں دورانی صاحب یہ ہمارے بہت ایک احمد آ رہا ہے ہمارے ملک میں وہاں پہ ایک سٹڈی ہوتی رہتی ہے کہ پاکستان کو مختلف صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے کیا اپن کا مقدمہ تو نہیں لڑ رہے آپ دیکھیں جی میں پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑا ہوں وہ عوام جن کے وسائل جو ہیں وہ ایک شہر میں لگ کے ان کی ترقی رک جاتی ہے اور اس شہر میں بھی نہیں لگتے بلوچستان کے وسائل جو ہیں وہ وہاں کے الیکٹیبلز کھا کے کراچی اور لاہور میں اسی طرح اب آئیں اب آپ کے حمایت ہوگی ہے شباہ شریف نے کہا کہ جنوبی پنجاب صوبہ کی قیام اور بھاورپور صوبہ کی بھالی کا میں بیل لاؤں گا مبارک ہو آپ دیکھیں اس وقت اس ایشو پہ سیاست ہو رہی ہے مبارک بات یہ نہیں ہو رہی مصنی یہ دیکھا ہے شباہ شریف نے جنوبی صوبہ کے قیام اور بھاورپور صوبہ بھالی کا بیل لانے کا اعلان کر دیا یہ نو مئی دو ہزار بارہ کو ان کی حکومت نے پیپلز پارٹی کے میمبرز نے تمام صوبائی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی تھی میں نے تو پیش کر دی سر اس کے بارہ کیا ہو گیا ہاں میں بتا رہا ہوں نا اب سے پوچھ رہا ہوں دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ان کے پاس دو تہائی اکثریت تھی انہوں نے اس قرارداد پہ عمل درامت کیوں نہیں کرایا جنوبی پنجاب میری باپ سمجھ لی دیکھیں میں آپ جنوبی پنجاب کا سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے شباہ شریف کے جنوبی پنجاب کی حمایت بھی کر دی آپ نے بہت سارے صوبوں کا مطالبہ کر دیا میرے سمجھنے بیٹھے بیٹھے ہزارہ سمجھت تو پھر اکثر مہنگل یہ کہتا ہے کہ ون یوٹ سے پہلے جو ہماری سٹیٹس تھی ان کو جو آپ نے شامل کیا تھا وہ بھی واپس کریں آپ واپس کریں گے دیکھیں میں تو کوئی بھی کچھ بھی مطالبہ کر سکتا ہوں نہیں نہیں میرا سوال بلا ساف ہے اور واضح سوال ہے میں آئینے پاکستان سے باہر نکلنے کی کسی کو سجاست کرتا ہے اگر ایسیمبلی اجازت دیتی ہے اور وہ قومی اسیمبلی میں چلا جاتا ہے اور سینٹ میں چلا جاتا بیل کو ٹھیک صوبہ پنجاب کی اب چونکہ حمایت کرنی شروع کر دی بیٹھے بیٹھے آپ نے تو میں اس پہ سوال یہ کروں گا کہ لسانی طور پہ آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں یا انتظامی طور پہ دیکھیں آج کے دور میں دنیا کے اندر جہاں بھی صوبہ بن رہا ہے وہ انتظامی طور پہ بن رہا ہے پاون فیصد ہوگا پنجاب عبادی کا اگر ہم آپ کی بان لیں بکیہ پاکستان اٹھالیس پرسنٹ ہے ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ میں ففٹی ٹو پرسنٹ اس پنجاب ان فورٹی ایٹ پرسن ادھر پرسنٹ کیا کہنے پھر جو اگر فلسفہ میں آپ کا مان لوں دیکھ اس میں تو اس کے مطلب ہے کہ مجھے انتظامی دھانچے میں مکمل بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی میری اس میں دو گلے ہیں پہلا گلہ یہ ہے کہ پنجاب ففٹی ٹو پرسنٹ ہے لیکن پر کیپٹا انویسمنٹ آن پنجاب سب صوبوں سے کم ہے دو ہزار آٹھ میں بلوچستان کے ایک شہری پہ حکومت اس تک لگتا تھا یا نہیں لگتا تھا میرا دس ہزار لگاتی تھی اور پنجاب میں چھ ہزار لگاتی تھی پنجاب سب سے کم نہیں میرے پاس فیکٹ ہے پنجابی لوٹ کے کھا گئے یہ نارا ہے پورے ملک میں دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے بات یہ فگرز کیا کہتے ہیں وہ بھی لوٹ کے کھا گئے یہ بھی جتنے بلینز بلوچستان پہ لگے ہیں وہ ہر بندے کو ہر شہری کو ایک بلین پہنچ سکتا ہے ان پہ نہیں لگا ان کو تو گیس نہیں ملی ان کو تو کچھ نہیں ملا اس کا یہ مطلب دیکھیں پیسہ وہ کھا گئے کون کھا گئے یہ کھا گئے یہ آپ یہاں پہ یہاں پہ حضر آیا اچھا الیکٹیبل کھا گئے دیکھیں وہ الیکٹیبل جو لوٹ کی بنیاد پہ الیکٹیبل رہتے ہیں وہ الیکٹیبل جو لوٹ کی بنیاد پہ وڈے رہے ہیں جنوبی پنجاب صوبہ بن جاتا ہے دورانی صاحب اور اس کا صوبائی کیپٹل بھاولپور کو بنا دیا جاتا ہے تو کیا آپ اس فیصلے پر بھاولپور صوبے کی بحالی سے دس بردار ہو جائیں گے دیکھیں جی میں اگر نیا صوبہ قائم ہوتا ہے میں نئے صوبے کے قیام کو ویلکم کروں گا میں بھاولپور کی دس برداری کے مطالبہ بحالی کا مطالبہ کرتا رہا نہیں لیکن آپ اس کو صوبائی کیپٹل ہم بھاولپور کو بنا دیتے ہیں دیکھیں جی آپ کچھ بھی بناتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو نہیں چین آنا جب تک واپس ریاست بھاولپور واپس دیکھیں مجھے چین میں اصول کا بندہ ہوں یہ اس میں اصول کی بات کیا ہوئی میں اصول کی بات سر کتنے ڈیویزن کے اوپر آپ ایک صوبہ جاتے ہیں سر یہ ڈیویین نہیں ہے یہ دو ایک ون فورس آف پنجاب ہے آپ نے عبادی میں اس میں رقبے میں ہوگا رقبے میں بھی ہے عبادی میں بھی ہے عبادی میں کیسے ہے اب بھاولپور کی جو یہ عبادی میں تیرہ فیصد ہے پنجاب بھاولپور کی جو ریاست ہے ریاست بھاولپور دیکھیں اب ایک لمحہ مجھے دیں گے پنجاب میں آٹھ نئے ڈیویین بنے ایک نئی بھاولپور میں بنا پنجاب میں سنتیس نئے زلے بنے ایک زلہ بنا دیں بھاولپور میں نہیں بنا بنا دیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں بنائیں گے اس لیے اس کے اتنے کو کچھ ملتا نہیں میں سوال کیا اگر وہاں پہ ڈیویزن بنا دیے جائیں تو آپ مطمئن ہو جائیں گے میں مطمئن اس لیے نہیں ہوں گا کہ میرے غریبوں کو پیسہ چاہیے میں خطے غربت سے سب سے زیادہ نیچے پیسہ کیسے مل جائے گا اس طریقے سے میرا این ایسی مجھے دے دیں میں راضی ہوں کتنا این ایسی آپ کو بنے گا میرا این ایسی بنے گا آج ایک سو تیرہ بلین اب یہ ہے وہ مسئلہ جو آپ مجھے بار بار ہندوستان کا کہتے ہیں میرے دوست میرے بھائی ہندوستان نے ان معاملات کو تیہ کرنے کے لیے سال ہا سال لگائے انہوں نے فیصلہ کیا نہریں کیسے جائیں گی انہوں نے فیصلہ کیا کس خمبے کی تار کہاں جائے گی انہوں نے فیصلہ کیا کس پٹوار سرکل کی زمین کس کو دی جائے گی انہوں نے فیصلہ کیا کس پہاڑ کی چوٹری کو کیسے تقسیم کیا جائے گا اور آپ کا تو یہ حال ہے کہ جب بھجا گیا صدر کی طرف سے کاغذ آپ لوگ تو بیٹھ کے ایک تجویز بھی پیش نہیں کر سکے یہ ہے انڈس وارٹر ٹریٹی اس کے تحت بہاول پور کو دو نہریں ملنی تھی تریمو سے اسلام تک ایک آنی تھی دوسرا یہاں سے سلمان کی تک جانی تھی بلو کی سے سلمان کی بلو کی سے سلمان کی چلی گئی تریمو سے اسلام آنے والی نہر آج تک نہیں ملی اٹھارہ ہزار آپ کا مطالبہ یہ ہے میرا مطالبہ یہ ہے کہ بہاول پور کو سبائی حیثیت نہ ملنے کی وجہ سے اس علاقے کو اگر یہ آپ نے لوٹ لیا آپ کی تین چیزیں ماننے جائیں آپ اب ہمارے ہاں کسی کسی کنکرون کی طرف ڈیویزن بنا دیا جائے آپ کو ایکارڈنگ ٹو انڈس بیشن ٹریٹی کے مطابق پانی دیا جائے میں تو اس کا بھی حامیوں کو ستلج کا جو دریا ہے کسی واحدے کے تحت صوبوں کے درمیان اگر کوئی ایسا اس کی موجودگی میں ایک نیا وائدہ ہو جائے کہ جو بارشوں کا پانی ہے کسی طریقے سے اس کو ڈائی ورڈ کر کے ستلج کو دے دیا جائے تاکہ آپ کی ایک بہت بڑا مطالبہ مانا جائے کیا یہ درست ہے ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ سارے چیزیں اب تک ہو جانی چاہیے تھیں میں کون ہوتا ہوں کہنے والا اور آپ کیا کریں گے وہ لوگ جو ایڈ دا ہیلم اف افیر ہیں وہ تیہ کر چکے ہوئے ہیں اب تک کی ڈیٹ تک کہ یہ خطہ جو ہے یہ میڈل کلاس کا خطہ ہے اس خطے کو ہم نے محروم رکھتا ہے محرومیوں کی کیا کر رہا ہے جب آپ فیڈرم نیسر تھے وہ شرف کے بہت قریب تھے وہ شرف کے بہت ساتھی تھے یہ وہ آرگومنٹ ہے آج خیال آیا ہے یہ وہ آرگومنٹ ہے جس آرگومنٹ کو ماضی میں جینے والے دیتے ہیں میں مستقبل میں جینے والا انسان ہوں آپ نہ دیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ مشرف کو جتنی مرضہ جو مرضی کہہ لیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناانسافی جو ہوتی ہے وہ ظلم کو جنم دیتی ہے اگر ماضی میں ظلم تھا تو آج نہیں ہونا چاہیے شباز شریف نے دو صوبوں کا مطالبہ کیا حمایت کرتے ہو دیکھیں جی میں تو دو ہزار آٹھ سے اس کا مطالبہ کروں نیس صوبے سیاست پھر آج کون کر رہا ہے مسلم لیگ کہتی ہے ہم حمایت کرتے ہیں جنوبی پنجاب کی بھی پیپلز پیٹی کہتی ہے ہم حمایت کرتے ہیں جنوبی پنجاب کی بھی جنوبی پنجاب کو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پتا کر رہا میرے لیے کہ جنوبی پنجاب میں کون کون سے اضلاح شامل ہوں گے کوئی کسی نہیں کیا آپ تو خوش قسمت ہیں پاکستان کی دو بڑی پلٹیکل پارٹیز حمایت کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے تو کی زبان ہے آپ کے ساتھ کومیٹمنٹ ہے تو پھر آپ کو بے یقینی کیوں ہے تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت اس مظلوم خطے کے ساتھ صرف سیاست کر رہی ہیں الیکشن دوزار اٹھارہ میں جب ہونا تھا چند دن پہلے جو بنایا گیا تھا جنوبی پنجابی محاض وہ آپ نے بنوایا تھا وہ جو ہے وہ خلا سے آیا تھا کیا بات دورنے صاحب کر رہے ہیں آپ بہت ایک ذمہ دار شخص ہیں میں بہت ذمہ دار شخص ہوں تب کہہ رہا ہوں یہ جو جنوبی پنجاب کا شگر مافیا ہے دیکھیں جناب جنوبی پنجاب جو ہے وہ کارٹن کی بیس تھی اس کو تباہ کر کے ساری پارٹیوں کے لیڈروں نے وہاں پر شگر ملیں لگا لی ہیں اس خطے کے کسانوں کو لوٹ لیتے ہیں ان شگر ملوں کے دروازوں پہ اور پاکستان کی ایکسپورٹس کو برباد کر دی ہے شگر کے ذریعے شگر مہنگی بناتے ہیں پاکستان میں مہنگی بناتے ہیں ہم کسی عطف جا رہے ہیں سبسیڈی لے کے ایکسپورٹ کرتے ہیں میں ایک سوال دوبارہ دھراؤں گا پہلے بھی میں کر چکا ہوں لیکن میں آپ ان کو آہستہ آہستہ لفظوں میں لفظ ڈھونٹ رہا ہوں اس کے لیے کیا ریاست بھاولپور کو واپس ونیوٹ سے پہلے کی حصیت دینا اس مقصد کے لیے ہے کہ وہاں کی عمرہ جاگیردار اور سرمایہ دار سینٹرل پنجاب کے جاگیرداروں کا سیاسی طور پر مقابلہ نہ کر سکے اس لیے آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب ان کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے سینٹرل پنجاب میں کوئی جاگیردار نہیں ہے اور بہاولپورٹیوین میں کوئی جاگیردار نہیں ہے اس لیے آپ وہاں پہ اپنا وزیراعلا الہدہ سیکریٹری ایٹ چاہتے ہیں ہم وہاں پہ الہدہ وزیراعلا ادارہ الہدہ سیکریٹری ایٹ اس لیے چاہتے ہیں کہ سب کی عمارتیں وہاں موجود ہیں وہ پہلے تھے اور ہم اپنے علاقے کی غربت کا ذمہ دار وہاں کے صوبائی حیثیت کو ختم ہونے کو سمجھتے ہیں دنوں صاحب آج کل ایک ڈی ڈی بیٹ چلی ہے جس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرح سے کہ وہاں پہ ہم آپ کو ایک سیکریٹری بنا دیتے ہیں تاکہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو لاہور انصاف کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہ ان کو آدھے رستے میں انصاف مل جائے تو اس کو آپ کس حد تک سپورٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی سرک فیتے کی جو لمبائی ہے وہ ڈبل ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی ڈبل کیسے ہو جائے گی بس کہ کام تو پھر یہی ہونا ہے سمری تو پھر چیز منسٹر کے پاس آنی ہے حکومت آپ کو وہاں پہ پورا سکریٹری حکومت ہمیں جو کچھ دے گی ہم شکریہ کر کے قبول کریں گے لیکن ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں جب یہ جنوبی پنجاب محاظ بنا رہے تھے جیسا میں آپ کی اب توجہ چاہوں گا جیسا پاکستان پیپلز پارٹی ہمایت کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہمایت کرتی ہے پی ٹی آئی ہمایت کرتی ہے اس جیسا جوان لڑ رہا ہے اور سرائی کی استان کے لیے تو اتنا لٹریچر مل جاتا ہے پڑھنے کو کہ اس پر تو ایک بہت بڑی ریسرچ ریپورٹ تیار ہستی ہے کیا وجہ یہ سب کچھ ہونے کے بواجود کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ کچھ ہو جائے گا تو غریب کا بھلا ہو جائے گا یہ یہاں کے لوگ غریب کی خلاف ہیں یہاں کے لوگ غریب ہیں یہاں کے لوگ غریب کی خلاف ہیں یہاں کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ پیپلز پارٹی والے جو آپ کی حمایت کر رہے ہیں یہ غریب کی خلاف ہیں یہ وڑے رہے ہیں یہ جو مسلم لیگ والے ہیں غریب کی حمایت کر رہے ہیں مجھے ان کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے اقدام کی ضرورت ہے پی ٹی آئی والے جو لانے لگے ہیں قانون اسیمبلی کے اندر مخالف ہیں مجھے ان کا اقدام چاہیے مجھے اقدام چاہیے دو تہائی اکثریت پی ایم ایل این کے پاس تھی انہوں نے کیوں نہیں صبح بنایا اور بحال کیا پیپرز پارٹی کے پاس نون کی سپورٹ تھی انہوں نے کیوں نہیں صبح بنایا اور بحال کیا آپ کو پتہ ہے دورانی صاحب کے اپرل نائنٹین سیونٹی میں وہاں پہ گولی چلی اور اس دن کو غمدین سفر کا جاتا ہے ساری کوشش کو میں تو کبھی آپ کو نہیں دیکھتا اس غمدین سفر میں کہیں بھی کوئی پارٹیسپیشن کرتے ہوئے کوئی کبھی بور بھی نہیں آپ نے اس غمدین سفر میں اٹھایا ہو اس کے ہر دن کے اوپر ہم نے وہاں پروگرام کیا ان شہداء کی قبروں کے اوپر جا کے میں نے پروگرام کیا ہم نے ان کے جو ورسہ ہیں ان کو ہم نے بھاولپور کے ایوارڈز دی یہ ووٹر بنانے کی کوشش کی ہے یا دل سے کوشش نہیں نہیں لڑا تھا وہاں سے آج تک نہیں لڑا مجھے ٹکٹ آفر ہوئی وہاں سے میں نے نہیں لڑا الیکشن اب شباز شریف نے کہا کہ صبح بھاولپور کی بھالی کے لیے قرارداد جلد قومی سیمبلی میں رائیں گے دیکھیں صبحی سیمبلی نے قرارداد منظور کر دی اب قومی سیمبلی میں بھی آ رہی ہے اور ساری بارنیاں آپ کے ساتھ ہیں آپ تو بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں جس دن منزل پہ پہنچیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے ان کو ہار پنائیں گے ابھی بھی آپ کو یقین نہیں ہے یقین ہے اور یہ تو یقین تھا جس دن جب چلے تھے اور آج بھی یقین ہے کہ ہوگا جو کرے گا اس کا شکریہ آپ نے چونکہ کہا ہے کہ آپ نے ہندوستان کی ساری اس طریقے کار کو پڑھا ہے جہاں پہ سات ریاستوں نے جنم دیا سب سے زیادہ آپ کو کس طریقے کار نے وہاں پہ کنونس کیا ہے جس کو ہم پاکستان میں اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے انکریمنٹل پہلے انہوں نے کمیشنز بنائے ایشیوز کو رہا ہم نے آپ کو کہا کمیشنز بنائے ہیں آپ نے نہیں بنایا نہیں نہیں میں آرز کر رہا ہوں انہوں نے پہلے نیا یہ دیکھیں کب بنائے سکسٹیز میں کمیشنز بنائے انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ایک پروسیجر سیٹ کیا اور آج صرف سمپل مجورٹی سے پارلیمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ نیا پروینس بنا سکتی لیکن پارلیمنٹ کو بھی جا کے کانسٹیوشنل امینمنٹ تو کرنی ہے نا جی یہ اگر صوبہ بنتا ہے آپ اگر یہاں پہ نئے صوبہ بنتے ہیں تو اس کے لیے پارلیمنٹ کے پاس جائے گی اور پارلیمنٹ اس کو یا کانسٹیوشنل امینمنٹ تو کرے گی وہ ساری امینمنٹ میں نے پارلیمنٹ میں رکھی ہوئی ہیں آج بھی میری امینمنٹ طریقہ کار کو آسان کرنے سے متعلق صوبے بنانے سے متعلق اور ان پہ تمام اقدامات جو انڈیا میں اور دیگر ممالک میں اٹھائے گئے ہیں اس کے مطابق میری ساری ڈاکیمنٹ پارلیمنٹ کے اندر پڑی بھی ہیں ویسے اب چلکہ آپ نے جنوبی پنجاب کی بات کر دی تو میں پوچھوں گا کہ جنوبی پنجاب کے محرومی جو ہے اور گربت کا حقیقی ذمہ دار کون ہے آپ لوگ نہیں ہیں صرف اور صرف وہاں کے وڈہرے وہاں کے جاگیردار وہاں سے رہنے والے حکمران ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کا غریب اتنا پساوہ رہے کہ وہ انہی کو ووٹ تے وہ تھانے کی حکومت چاہتے ہیں وہ کون گورنر بنے گا وہاں کا کون بنے گا چیف شraulف وہاں کا کون بنے گا چیف سیکٹی وہاں کا جب یہ نیسعب بنیں گے دیکھیں کس غریب کا بچہ بنے گا بہاولپور میں تو کوئی غریب کا بچہ بنے گا اچھا شورب تیه ہو گیا وہاں ہے ہی گریب اچھا وہاں غریب ہیں سارے آپ جیسے غریب ہیں نہیں نہیں میں وہاں کہا ہوں دیکھیں میری بات سنیں میں کبھی بہاولپور کا ٹھیکے دار نہیں رہا لیکن اب آپ بہاول لگر سے شروع ہو جائیں اور رحیم یار خان تک آ جائیں جاند دو تین وڈیروں کے علاوہ وہاں کوئی وڈیرہ نہیں ہے باقی جو بنے ہیں وہ شگر ملے لگا کے بن رہے ہیں وہ بن جائیں گے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اور وڈیرے بن جائیں گے کون ملوں والے پیسہ نہیں کماتے کون کون ملوں والے نہیں کون ملوں والے کون ملوں والے تو اپٹما کی گریف سے ہی نہیں نکل سکتے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کورٹن پیدا ہوتی رہتی ہم قربانی دیتے رہتے پاکستان کا بھلا ہوتا آپ نے گنہ بنا کے جس کے لیے یہ ملک نہیں ہے جس کا موسٹر اس کی جانتی ہے کون کہتا ہے آپ نے اجازت دی یہ سب کچھ مشرف کے دور میں شروع ہوا مشرف کے دور میں شروع ہی ہوا مشرف کے دور میں گنے کی کاش کے لیے فیصلے کیے گئے اور جو موجود سے زون ایگری کلچر زون ان کا مزاق اڑا گیا لوگوں کو نئی میرے لگانے کی اجازت دی گئی جس جگہ پہ جس نے غلط کام کیا وہ غلط ہے نہ مشرف کے کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے نہ میرے نہ کرنے سے غلط ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ آپ آج کی دن پہ سینٹرل پنجاب سے دو شگر ملے اٹھا کے پچھلی حکومت کے زمانے میں جس کو بھی سپریم کورٹ نے بند کیا ہوئے وہ آپ چار شگر ملے اٹھا کے جنوبی پنجاب میں لے گئے ہمیں آپ کو دھر سمجھا ہوئے آپ نے کہ جو آتا ہے وہ اسی پنجاب کو اسی خطے کو لوٹ کے اپنے لیے دورت ہی کٹھی کرتا ہے وہ چینی جس پہ سبسٹی آپ دیتے ہیں وہ ایکسپورٹ سبسٹی کی بنیاد پہ ہوتی ہے وہ بکتی جو ہے گنے والے کی گنے کو چوس کے گریب کو چوس کے بنتی ہے گنہ پرابلم ہے اس وقت ہمارے پاس یہاں بہاورپور کے صوبے کی بہالی ہمارے صوبے کی بہالی نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام ایکسپلائٹیشنز جو اس خطے کے ساتھ ہو رہی ہیں میں وہ سمجھتا ہوں لاہور میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی یہ گجرات میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی میں اکاڑے میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی پاک پتر میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی اس سبجیکٹ کے اوپر آپ آپ اس سبجیکٹ پہ رکھیں میں ان کی محرومیوں کی داستان لے آنگا میں بھی اپنے ان لوگوں کی محرومیوں کی داستان لے آنگا میں تو میں تو پھر ذمہ دار کون ہے آپ لوگ جو حکمران رہے یہاں حکمران ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے گجرات کی محرومیاں پوچھ نہیں ہے میں بتاؤں گا وہ چھوڑ دیں آپ بات یہ ہے کہ جو حکمران رہے ہیں وہی اس کے ذمہ دار میں آپ کے ساتھ ہوں شکریہ دورانی صاحب آپ یہ تو مانیں کس ملک میں عوام کی محرومیوں کی ذمہ داری یہاں کے حکمرانوں پہ ہے اور کوئی نہیں جب سب مجھے اتنے کہنا تھا اب ہم آپ کو توجہ چاہیں گے کہ آپ کے ساری جو بہت لیوکریٹیو رہا ایک ایسا برننگ ایشو جو ہماری قوم کے سامنے ہے نئے صوباجات بنانے کے حوالے سے یہ گفتگو اہم سنگے بیل ثابت ہوگی میں دورانی صاحب کا اور افتخار آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میں نے آپ کا یہ ڈسکورس یہ ڈیبیٹ سبات کی تینکیو باری بچ تینکیو دورانی صاحب موسیقی